باری جو آپ نے یہ عزت افضائی بات یہ ہے کہ مردو کے بارستہ جہاں جمع ہو جاتے ہیں جہاں جمع ہو جاتے ہیں اور جہاں پر بردو کا رفض ہے اس کا فروب ہے جیسا کہ بید محمد صاحب نے کہا ہے کہ ہاں مردو کی صورتحال کا جائزہ لگنے کشمی جو نارت کا تنہا وہ اس کےتے ہیں جہاں پر بردو جی یہاں کی خون زبان ترکاری زبان ہے تھی 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 اور خائمیں جو خون نہیں ہے تیکھیں یونسکو کے مطابع اس وقت انکسو صدی گلپل ویڈیش میں چار سو میلین افراد اردو جانتے ہیں چار سو میلین افراد یعنی اگر میں کہوں مجھے پانی دو تو چار سو میلین افراد مجھے پانی دیں گے ہاں خوص بندہ اس لحاظ سے اردو دنیا کی چوتی بڑی زبان لیکن یونائٹڈ نیشن میں ہم تیویس میں نمبر پر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں یونائٹڈ نیشن میں جو خانہ ہوتا ہے مادری زبان تو کسی نے بنگالی لکھائی کسی نے کشمیری لکھائی کسی نے ترگوز لکھائی کسی نے آپ کی پتہ بھی لکھائی اردو جانتے ہیں تو اردو چار سو میلین افراد کی دبان ہے لیکن جیسا میں نے ارس کیا کہ جب میں کہوں مجھے پانی دو تو چار سو میلین افراد مجھے دیں گے لیکن جب اسی کو میں لکھ کر پیش کروں تو اس کا دس فیصد لوگ دے سکیں گے معنی یہ ہے کہ اردو آج کانوں کی زبان بن کے رہے گئی ہے آنکھوں کی زبان نہیں دوسرا بہت بڑا مسئلہ جو اردو کے ساتھ جو پوری دنیا میں کسی اور زبان کو ہے اگر میں کہوں آغا بیا اب اس آغا بیا کو میں نستالیخ میں لکھوں میں نسک میں لکھوں میں رومن میں لکھوں میں رشین میں لکھوں میں عرض زبان وقابلری میں لکھوں جیسے ہی اس کا تلفظ ہوگا آغا بیا لوگ کہیں گے یہ پرسی ہے لیکن اگر میں لکھوں مجھے پانی دوں نستالیخ میں لکھوں تو اردو ہے دیو ناغری میں لکھوں تو ہندی ہے یعنی معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں صرف دو ایسی زبانیں ہیں کہ اگر اس کا رسم الخط بدل جیا جائے تو ایک زبان دوسری زبان کو کھا جائے تو معلوم نتیجہ یہ نکلا کہ اردو کا رسم الخط اردو کی جان آن بان پہچان ہر چیز اردو کا رسم الخط ایسی کوئی خمیس نہیں ہے کہ آپ نہا کر نکال کر تھک دیں بلکہ اردو کا رسم الخط اردو کے جسم پر اس کی چمڑی اور جب چمڑی نوچ دی جاتی ہے تو وہ باپی ہوئی دیتی ہے تی ایس ایلیت میں جو بیشویں صدی کا بہت بڑا آپ کے امرتن کوئیٹ بھی ہے آتھر بھی ہے جملہ کہا اور بہت اچھا کہا کہ جس زبان میں عدب آلیہ ہوتا ہے وہ مرور زمان وقت کے ساتھ بولی میں تبدیل نہیں ہوتی کیونکہ اکیس صدی کا چیلنج یہ ہے کہ کتنی زبانیں باقی رہیں گی بڑی زبانیں کون کون سی چھوٹی زبانوں کو ہڑپ کر جائیں گی تو جس زبان میں عدب وہ زبان بولی نہیں بنی عدب آلیہ اردو میں اردو کی شائریہ اردو کے عظیم شورہ کی وجہ سے آئی جیسے غالب اقبال انیس میر اور اس عدب آلیہ کا جو جوہر ہے وہ شائری ہے اور شائری کا جو مرکز ہے وہ علم عرود اور علم خافیہ ہے اور علوم عرود جو خافیہ کا جو کی جو بنیاد ہے وہ رسم الخط پہتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسم الخط کی اردو کی اہمیت ہے ہم بہت آسانی کا سب کہتے ہیں کہ اردو کا رسم الخط مٹھا جا رہا ہے دنیا جو ہے ایک بازار دیو یو این ٹیکس کس نے کہا کہ آپ اپنی جو دکان ہیں اس کا سائنگ بور ردو میں نالک ہیں کس نے کہا کہ آپ جو اپنا جو آپ اخبار ہے اردو کا اس کو نہ پڑھیں اردو کے جو ٹی وی ہے اس کے کس مرد کس نے کہا کہ آپ اردو کتاب خرید کر اپنے دوست کو دی یا گھر میں نہ رکھ یعنی کہنے کا مقلب یہ ہے کہ خود ہم نے کرتا گی عظام تراشی بہت آسان ہے ہمارے پاس جب لڑکا انجینئرنگ میں ڈاکٹری میں لا میں یا سائنس میں نہیں جاتا تو پھر جب تھا جاتا تو اس کو اردو مد آت جو آج جو مسئلہ ہے اردو عدب رسم الخط کی حفاظت آج کا جو مسئلہ ہے اردو کو روٹی روزگار سے جولنا آج آج مسئلہ ہے روزگار جتی ٹکنالوجی سے جولنا اور سب سے اہم چیز یہ ہے یہاں پہ دو پروفیسر صاحب بیٹے میں ریاست میں نہیں دیکھوں کہا ہے بیرات تو حیدی صاحب بیرات آپ ایسا imagine کیجے کہ ایک چھتی چھے منزلہ بیلڈنگ ہے اور آپ چھتی منزل پر شنڈلیر لگا رہے ہیں اس میں نقاشی کروا رہے ہیں اس پر کافی آپ کے جویل تنظیم کر رہے ہیں اور بنیاد کی طرف آپ کی سوچی اردو کو نسل جدید کو اردو سے آشنا کرنا اردو کی بخا کزان کتنے ہمارے پیرنٹس ہیں جو آدھر ہٹا اپنے بچوں کو روپا میری ویڈا فارسی ہے میرے چار بچی ہر بچہ میں جو ڈاکٹر اور اگر بیسری بھی اگر ہی ڈاکٹر اور ایک بیگنس میں سب فارسی بات کرتے ہیں فارسی لکھتے ہیں فارسی پڑھ سکتے ہیں وہی میرے بھائی کے دوسرے بچے پورے میرے بھتیجے وغیرہ اپنے کسی کو نہ اوڑ دو آتی ہے نا کسی پارس ہو جائے ہاں سیف آپ کے ہندی گانے سے کہ وہ آپ کے شہر ہے بلا کے نیچے کیا ہے بلا کے نیچے کیا ہے بلا کے نیچے کیا ہے وہی گانے گا دیتے پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے شکستہ لفظوں کیا ہے باٹھ کرتے ہیں شرماتے ہیں لیکن بات کرتے ہیں شکستہ علفاظ میں بات کرتی ہیں میں ایک پوائنٹ لابتا تھا وہ پوائنٹ یہ تھا ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے صرف اس وقت سے نہیں کر گیا کہ وہ بچے کو آپ کے نو مہینے تک آپ نے پیٹ میں رکھتی ہے اور اس کو پیدایش کی تکالیف ہو کر دی نہیں وہ سکنٹی پرامری یہ ہے اور سپروری آبوش مادر جو ہے اس خطر بڑا انسٹیٹیوٹ ہے کہ دنیا کا کوئی انسٹیٹیوٹ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اسٹیڈی ہوئی ہے جن بچوں کی مائیں مردیں ان کے سائکولوجیکل اسٹیڈی ہوئی ہے بہت اپسٹ بچے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے وہ بھی ہوتے ہیں اور دنیٹیٹیوٹ میں یہ سوال اٹھار رہا ہوں اردو کے وکیر ہیں کہ آپ لوگ کتنا وقت صرف کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اردو پڑھانے کی کوشش کریں اور دنیا کی کون سی خوبت آپ کو روک سکتی ہے اگر آپ چاہیں کہ اردو کو اپنے زندگی میں اپنا نسٹ اُلٹھائیں گے میرا جو آئی ٹی کارڈ ہے چالیس سال سے سیدھی طرف میں اوٹو میں لکھتا ہوں تفریہ آبی پھول ہے آپ کے فارانر کچھتے ہیں پھول ہے آپ کے فارانر کچھتا ہوں یہاں میرے پھول ہے پھول ہے تو کیوں ہم وہ زبان مادری زبان کون کیا ہے مادری زبان وہ ہے جس میں آپ دین کرتے ہیں مادری زبان وہ ہے جس میں آپ ماسٹر ہوتے ہیں ایک شخص جو بہت عربی میں کہتا تھا جس سے زیادہ کوئی آپ کے عربی نہیں جانتا تو دوسرے شخص کا پوچھا اچھا یہ دے کہ چاموہ جب اُبارتے ہوئے جب اُبار جاتا ہے چاموہی اس کو عربی میں کیا کہتا ہے پرشان ہوگا کوئی لب سے اس کے لئے کہاں بس وہی ہے مادری زبان مادری زبان کی اہمیت بتا رہا ہے ہاں ہوں سیکارڈ Deالوں میں کسپائی جاسчес پکڑا جیا وہ فرنچ ہے تو جیسے ایک فرانس، وہ جرمانی ایسی بورتا تھا جیسے ایک جرمان، وہ ایٹالین ایسی بورتا تھا جیسے ایسی بورتا تھا جیسے ایسی بورتا تھا۔ لوگوں کو پریشہ نہیں مجھے کہاں سے، ان کو کو معلوم بانا تھا کہاں سے ہے۔ تو ایک سیکالوجس سے پوچھا گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں اس کی مادری زمان سانتی، تاکہ اس کا اوریجن سانتی۔ کہاں ایسا کرو؟ اس کو دو دن تک بھوکا رکھ گئے۔ اور اس کے بعد جب دو دن تک بھوکا رہے تو اس کو شراب کے ساتھ بہت بازہ کھلا دوں۔ جب یہ اس نید میں دو دن تک نہ کھانا کھایا ہے، دو دن تک مجھاکتا رہا ہے، جب کھا کے سوئے، تو ایک تھندے پانی سے بھری ہوئی بکی تو اس پانی جو ہے اس کے ساتھ پر گا۔ وہ کچھ الفاظ بولتے ہوئے اٹھے گا، کچھ گالیاں دیتے ہوئے، کچھ اپوز کی مادری زمان گا۔ اور وہ بدہتے ہیں۔ یعنی معالمی اخواد کے لا شعونی میں جو الفاظ نکرتے ہیں، وہ مادری ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ بڑی بات ہے، بڑی بات۔ اور معلوم ہو گیا وہ اٹھالین تھا۔ تو میں یہ ارز کر رہا ہوں، آج کے دور میں، خورتو کو روٹی اور روزگار سے جھونا ضروری ہے۔ کیونکہ ذوق اور شوق اور ذبان باقی نہیں رہ سکتی۔ جیسے ہم لوگ آج دنیا میں نو اردو کی بستیاں ہیں۔ رال پر رسل نے 1960 میں، انگلینڈ میں کہا تھا، کہ اردو کی نئی بستیاں جو ہے، ساٹھ سال میں، پچاس سال میں ختم ہو جائیں۔ لیکن رال پر رسل کی پیشن کو ہی ختم نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ختم نہیں ہوئی، ہم دور ہوئی انگلینڈ میں، لیکن اردو کی دوسری نئی بستیاں ہو، وہ نیو یاک ہو، یا امریکہ ہو، یا وہ آسٹریلیا ہو، یا آپ کے یورپ کے پاس شہر ہو، یا وہ ڈلیس ہو، یا آپ کے نارشہ سوک، یا آپ کے نارشہ سوک، اس طرح سے اردو کی نئی بستیاں چل رہی ہیں۔ جس میں، جیسے ہمارے پاس دے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے کہ ہاں انہوں، اگر دو پیرنٹ یہ کہیں کہ میرے بچھے اردو پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ معذف ہے، وہ گورنمنٹ اسکول، کہ وہ دو بچھوں کو اردو پڑھا ہے۔ موسیقی 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 اس میں اللہ میں عقبال نے شکو اپنی ہے اس میں شیخ نور محمد کیا اس میں ان کے دوست خایہ ادھو سمد قکرم مقبل قکرم اس کی آتے تھے وہ بھی موجود ہے دور دار کے پر میں سید ادھو سید وید نے لکھا ہے اور جتنے سارے عقبال کے طوانے ہی گاہیں ان سب نے لکھا ہے تو خایہ سمد قکرم نے اپنا بشالہ اٹھا کر عقبال کے پانوں پر ڈال دیا بشالہ تو اسی موجود میں اسی محفل میں نیلام کر کے نیلامی کی رکھت ہے جلے پھنڈ میں دیتی اس کے علاوہ نکر بھی جنہوں نے جنہوں نے امتحان اگبال کے گھر پر میکرور پر اکتر دیا وہ پوٹ ہوئے تو اللہ اگبال نے اس کا سوپی جگا اس کا مرکیا اس کا اپنی ہے اس کا اپنی ہے سوپی جگہ ہے سوپی جگہ ہے اس کا اپنی ہے اس کا اپنی ہے اس کا اپنی ہے یہاں جگہ ہے اگبال کے پوٹ ہو گیا اس کا اپنی ہے اور اس کا اپنی ہے میں نے یہ کہا تھا جنہوں کے ساتھ ہمارا تعلق دیتا مطابق دیتا ہمارے عزیز ہیں یہ کہ والد ہمارے دوست ہیں تو اس لحاظ سے ہم اگبال کو ایک آشتر کی جاوید اگبال نے دیکھا ہے آپ تب یہ عشق کی بات کرتے تو ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ عشق رسول کی بات عبال نے کی اور جہاں تک کہے قرآن ہو یہاں ہمیں قرآن درشانی توش پورا قرآن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پہلے ناد خان کو حرمت اللہ اگبال کا عربی میں ہو رہے فارسی میں ہو یا اس میں ہو اردو میں ہو کہیں اللہ کو بھی تکل بھی تکل بھی تکل بھی تکل بھی تکل امد 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 اس کا بھی آخرش ہے تیری نگاہ نا سے دونوں مرحاد پاگے اکلے غیاب جسد جو اشب جو اشب تمام مصطفہ اکل تمام مصطفہ اکل تمام مصطفہ اگبال کی جی تاکت ہے یہ کہنا اگبال کی جی تاکت ہے یہ کہنا کہ میں نے یہ ہر ہم کونی تحقیق اذا بنگری وہ دیدہ صدیق اگھر کوت کل گو جھر گردد نبی خدا محبوب تر گردد محبوب 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 نبی دنیا میں دنیا میں خدا کے تو اپوزشن خدا کا انکار سکتے ہیں اگبی ملکی ملکی یلدان شدہ منکر ایشان نبی نتران شدہ اس کو دن سمجھ سکے لوگ ہر تشک مصطفی سامانے ہو سوز سدیب کو علی اضافتل اسوام کے دو عظیم شکل درہ ایشک نبی اضافتل رو را جد اشک رو آ را اونی اشک رو رو دید او را شان اب ماں کے حوال سوال کرے تو اقبال کا ہی ہے مادرہ را عصوے کامل بطول مادرہ تسلیم را حاصل بطول مادرہ را عصوے کامل بطول یا اقبال کی یہ طاقت ہے جو کہا ہے کہ مقل عصوے کامل سوال دو عصوے جریع لنا دو ع pesy چیر رحمت صلیم الANAM امام ایوبی لیم آخرین اور جب اہلی باک پہ آتے ہیں نام اعمال باک میں بفت آپ کے والیہانہ ہو جاتے ہیں یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ اشار بیسے کسی کو نہیں کہتے ہیں اس کا حضور اور خانوات رسول اس کو آگے دیکھے جاتے ہیں ہم نے دیکھا ہے اس کے والیے ہم نے دیکھا ہے اس کے والیے ہم نے دیکھا ہے اس کے والیے ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے افوال کے پرستار اور افوال کو سمجھوارے کشمیر میں ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ایک بات کشمیری وہ اور چیز ہے سمجھتے بھی ہیں ہمارے ملکوں میں جب میں کسی افوال شناس بہت پرستے ہیں افوال شناس بہت پرستے ہیں بہت پرستے ہیں کشمیر تھا جتنے نیوٹرل ہوتے ہوئے کشمیر میں پرمکات بہت پرمکات بہت پرمکات بہت پرمکات مستقبل کا شائر ہے مستقبل میں دیکھ سکتا ہے اچھر کامل کے شائری بہت پرمکات بہت پرمکات بہت پرمکات بہت پرمکات پنجے پنجے ظلم جہادت نے برا حال کیا بنکے مکرات ہمیں بے پاہ حال کیا توڑ دخت جفا قیشت کو یارف کیا پرمکات بہت پرمکات بہت پرمکات بریشم کباب بوچہ محمد نصیب تنش جو میری تار تار ہاں وہی شخص نا کے ریان سے کریں سب سے بڑا چیلنج سب سے بڑا چیلنج سب سے بڑا چیلنج سب سے بڑا چیلنج